ورکت اتا فرمائے جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں مولا حج و زیارات نصیب فرمائے جو بے اولاد ہیں مولا اولاد نرینہ اتا فرمائے جو باولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک پاک اور صالح بننے کی توفیق اتا فرمائے جو بیمار ہیں مولا شفائے کاملہ و آجلہ نصیب فرمائے بالخصوص وسیم شاہ جی کو مولا صحت کے ساتھ درازی زندگی اتا فرمائے مرحومین آپ کے بانیان مجلس کے اور وہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا مولا سب کی قبر اور محشر کی منازل آسان فرمائے شفاعت محمد و آل محمد نصیب ہو امام حسین علیہ السلام کی جنتوں میں عالی مقام عطا ہو لاکھوں دعاوں کی ایک ہی دعا وارث زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے ہم مولا کے نوکر چاکروں میں شمار ہوں امام کی قربت نصیب ہو دوری نصیب نہ ہو خاتمہ بالخیر ہو حقائد حقہ کے ساتھ اللہم کن لولیق الحجت ابن الحسن سلواتکہ علیہ وعلا آبائہی فی حاضح ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ لیل ونہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینہ حتی آت اس کے نہو ارزکتہو انو تمتے اہو فیہا طویلہ اللہم سولے علی محمد وعال محمد وعجل فرجہم وصاحل مخرجہم وعلقدوہم من الجن والانس من الولین والاخرین یا کاشف القرب انوجل حسین علیہ السلام اکشف قربی وقرب المومنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام ایسی سلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بلا اول انکانا قبلہو والآخر بلا آخرین یکوناؤں بعدہو قصورت ان رویتہی ابسار الناظرین وعجازت ان ناتہی اوہام الواسفین وصل اللہ علیہ وشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبی جین اب القاسم محمد وآلہ تیبین طاہرین المعسومین شرفا اللذین ازہب اللہ عنہم الرجسا وطحرہم تطہیرا وَلَا نَتُدَّعُ عَمَتُ عَلَاءُ عَدَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَضَاوَتِهِمْ عِلَاءُ قَيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اَمَّا آؤُ بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي محکمِ کِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْلَهُ الْحَقْ وَهُوَ اَسْتَقُ السَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم لِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ تَوْأَن وَقَرْهَمْ وَزِلَالُهُمْ بِالْغَدُوِ وَالْعِسَاءُ صلوات برمہمد وآلہم اگر آپ نے بلند صلوات پڑھی ہے تو ایک آہستہ صلوات پڑھنے آلِ بحمد تب جو ہے گفتگو شروع کی جائے سورہِ رعات سے ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے ارشادِ رب العزت ہو رہا ہے لِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ زمین و آسمان میں جو بھی ہے وہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے اللہ سلامت رہے مولا آپ کو حضرت عطا فرمائے جسے سجدہ ہو رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ لِللَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ زمین و آسمان میں جو بھی ہے جو بھی ہے وہ خدا کو سجدہ کر رہا ہے توعن و کرہن کوئی چاہتے ہوئے کوئی نہ چاہتے ہوئے سلامت رہے مولا آپ کو حضرت عطا فرمائے جنابِ سیدہ آپ کو سلامت رہا ہے ہر کوئی کر سجدہ رہا ہے کوئی چاہ کے سجدہ کر رہا ہے کوئی نہ چاہ کے سجدہ کر رہا ہے کوئی اپنی مرضی سے کر رہا ہے کوئی اس کی مرضی سے کر رہا ہے ہر کوئی اسے سجدہ کر رہا ہے اور پھر اس نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہو کہ کوئی مجھے سجدہ نہیں کر رہا تو ذرا غور کرو زلالہم بالغدو والعصال اپنے سائے پر نظر کرو وہ صبح بھی ہمیں سجدہ کرتا ہے وہ شام میں بھی ہمیں سجدہ کرتا ہے اللہ اکبر سلامت رہے مولا آپ کو ذاتہ عطا فرمائے اپنے سائے پر نگاہ کرو وہ صبح بھی ہمیں سجدہ کرتا ہے وہ شام میں بھی ہمیں سجدہ کرتا ہے سورج مشرق سے تلو ہوتا ہے تو وہ مغرب میں سجدے میں چلا جاتا ہے جب سورج مغرب کی جانب جاتا ہے تو وہ مشرق میں سجدے میں چلا جاتا ہے کائنات میں جو بھی ہے وہ خدا کو سجدہ کر رہا ہے ہر کوئی کائنات میں بلکہ یہاں پہ زبیل اقول کی ضمیر ہے من فستماوات والارض خدا فرما رہا ہے جو بھی عقل رکھتا ہے مجھے سجدہ کرتا ہے اللہ اکبر یعنی عقل کی دلیل ہی یہی ہے سلام ہوتے ہیں محلہ آپ کو ذات نے عطا فرمائے میں نے ایک منزل کی طرف لے کے جانا ہے بس آہستہ آہستہ میرے ساتھ سفر کرتے رہیں تاکہ اس منزل کی طرف اپنے دوستوں کو لے جاؤں ہارے کائنات میں خدا کا دعویٰ ہے کہ مجھے سجدہ کر رہا ہے چاہتے ہوئے عشانہ چاہتے ہوئے تمہارا سایہ بھی مجھے سجدہ کرتا ہے صبحوں بھی کرتا ہے شام کو بھی کرتا ہے ہمارے یہاں امت مسلمہ کے درمیان ایک کنفیوجن ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے پر شرک کے اکثر فتوے لگائے جاتے ہیں یاد رکھیے گا شریعت اسلام میں سجدے کی دو قسمیں ہیں کہا وجہ میرے شیعہ تو نہیں دو سجدے کی دو قسمیں ہیں ان دو سجدے کی قسمیں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر شرک کا فتوہ لگاتے ہیں کہیں کسی کی پیشانی زمین پر رکھی ہوئی دیکھ لی تو آ گیا فتوہ کہ مشرق ہو گیا ہے شرک کر رہا ہے خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کر رہا ہے یاد رکھیے گا سجدے کی دو قسمیں ہیں ایک قسم ہے سجدے کی عبادت کا سجدہ تو وجہ فرمائیے گا ایک سجدے کی قسم کیا ہے تو گرشاہ دی عبادت کا سجدہ دوسرے سجدے کی قسم ہے تعظیم کا سجدہ توجہ 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 میرے چیہ سنی دو یہ دو اقسام ہیں سجدے کی ایک عبادت کا سجدہ ایک تعظیم کا سجدہ ایک عبادت کا سجدہ اور ایک تعظیم کا سجدہ اگر یہ دو قسم ذہن میں آ گئی تو جو کائنات میں پہلا جھگڑا ہوا تھا وہ جھگڑا ہوا ہی تعظیم کے سجدے پہ تھا سلام ادرائی مولا آپ کو یا علیہ زندگی اداعصہ مولا آپ کو ازتہ اداع فرمائیں کائنات کا جو پہلا جھگڑا ہوا تھا وہ جھگڑا ہوا ہی تعظیم کے سجدے پہ تھا وہ جو سجدہ جسے کرنے کا حکم آدم کو دیا گیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو وہ سجدہ تعظیم کا سجدہ تھا میں ابھی اگر اجازت ہو تو قرآن سے چند آئیت ہیں دوستوں کے سامنے پیش کر دوں اگر نئی دل تو موضوع بدلا لیتے ہیں اچھا ان چیزوں کو خاص طور پر نوجوانوں کے ذہنوں میں بیٹھنا بڑا ضروری ہے ہم اس دور میں گزر رہے ہیں کہ جہاں طوفان صرف باہر سے نہیں اندر سے طوفان اٹھ رہے ہیں اندر سے طوفان اٹھ رہے ہیں اس لیے ہم اندر سے بند نہیں باندیں گے تو باہر والا تو دور کی بات ہے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کے اذان کو بالکل واضح کر کے رکھیں اس لیے میں جتنی تقریر آج کے دور میں کر رہا ہوں کسی جگہ ویسے تو میری پوری زندگی کا بطیرہ یہی ہے کہ میں کبھی نہ مجمع کی خوشنودی کے لیے تقریر کرتا ہوں نہ بانی کی خوشنودی کے لیے تقریر کرتا ہوں سارا جہان ناراض ہو جائے میری بلا سے سارا جہان خوش ہو جائے ان کی اپنی مرضی ہے مجھے ساری زندگی پرواہ صرف ان کی رہی ہے جن کا کھاتا ہوں جن کا کھاتا ہوں بس پرواہ ان کی رہتی ہے باقی سارا جہان ناراض ہو جائے مجھے پرواہ کوئی نہیں کیونکہ میرا رزق آتا ہے والی نجف کی نالین کے نیچے سے جب وہ دینا چاہیں تو پھر روک کوئی نہیں سکتا اور اگر وہ روک لیں تو پھر کسی کا باپ بھی رزق دے نہیں سکتا سجدے کی دو قسمیں ایک ہے عبادت کا سجدہ ایک ہے تعظیم کا سجدہ توجہ میری جانب ہے ایک سلوات پڑھیں باب عزبولان دالے ایک عبادت کا سجدہ ایک تعظیم کا سجدہ جو پہلا جھگڑا تھا وہ جھگڑا ہوا تعظیم کے سجدے پہ تھا وہ کس جھگڑا کس پہ تھا تعظیم کے سجدے پہ سورہ سواد سے کچھ آئیتیں ہم نے دوستوں کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں ارشاد رب العزت ہوا اِنِّ خَالِقُن بَشَرُ مِن تِين وَإِذَا سَوَّئِتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِمِ رُوحِ فَقَعُوْ لَهُ سَاجِدِين ارشاد ہوا میں مٹی سے بشر بنانے لگا ہوں اللہ اکبر سلام عدرہ مولا آپ کو عزت عطا فرمائے اِنِّ خَالِقُن بَشَرُ مِن تِين میں مٹی سے بشر بنانے جا رہا ہوں وَإِذَا سَوَّئِتَهُ جب میں اسے سوار لوں اللہ اکبر ترجم فرمائیے گا وَإِذَا سَوَّئِتَهُ جب میں اسے سوار لوں بندہ اپنی تخلیق کو سوارے بغیر نہیں چاہتا یہ تو خالق کی تخلیق ہے اِذَا سَوَئِتَهُ جب میں اسے سوار لوں مجھے پوری توجہ چاہیے آپ کی جب میں اسے سوار لوں وَنَّفَخْتُ فِيهِ مِرْرُوحِ اور پھر جب میں اس میں اپنی روح پھوک دوں فَقَعُ لَهُ سَاجِدِين پھر اسے فوراً سجدہ کرنا اللہ اکبر سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے لیکن میں جس بات میں جیو سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے میرا سفر ہے انشاءاللہ آپ میرے ساتھ سفر کرتے چلے جا رہے ہیں جو غور کرنے کی بات ہے میں سارے پاکستان میں بلکہ دنیا میں جہاں جاتا ہوں یہ کہتا ہوں یہ قرآن غور کرنے کے لیے آیا تھا یاد کرنے کے لیے نہیں یہ حافظ بنانے نہیں آیا تھا عالم بنانے آیا تھا لوگوں نے حافظ بنانا شروع کر دیئے علماء سے دور ہونا شروع ہو گئے آئے پہ غور کیجئے اللہ نے کہا میں مٹی سے بشر بنا رہا ہوں جب سوار لوں پھر روح پھونک دوں اور اپنی روح نفاق تو فیہ میں روحی متقلم کا سیگہ ہے جب میں اپنی روح پھونک دوں فاکہو لہو پھر پھر اسے سجدہ کرنا یعنی یہ نہیں فرمایا بشر بنا رہا ہوں سجدہ کرو نہیں بس بشر سوار رہا ہوں سجدہ کرو نہیں جب میں روح پھونک دوں پھر سجدہ کرنا اس کا مطلب یہ ہوا سجدہ بشر کو نہیں روح کو سجدہ بشر کو نہیں ہے ورنہ اللہ فرماتا میں نے بشر بنا دیا سجدہ کرو میں نے سوار دیا سجدہ کرو نہیں فرمایا اذا نفخ تو فیہے میں روحی جب میں اپنی روح پھونک دوں اذا نفخ تو فیہے میں روحی جب میں روح پھونک دوں تو پھر اسے سجدہ کرنا اس کا مطلب سجدہ اس بشر کو نہیں تھا سجدہ اس روح کو تھا جو روح آدم میں پھونکی گئی جب میرے مولا سے پوچھا گیا مولا وہ روح کونسی تھی جس کی وجہ سے آدم کو سجدہ کیا گیا تو اس وقت علی نے ارشاد فرمایا انا روح اللہ دی نو بے کافی آدمہ وہ جو آدم میں روح پھونکی گئی تھی وہ میں علی تھا اللہ اکبر سلامت رہے مولا کو جاتا فرما جو یا علی وہ جو روح پھونکی گئی تھی وہ میں علی ابن ابی طالب تھا جب یہ روح پھونکی جائے اس کا مطلب سجدہ وجود آدم کو نہیں سجدہ اس روح کو تھا جو روح آدم میں پھونکی جا رہی تھی اور علی کہہ رہے ہیں وہ روح میں ہوں کبھجو حضان محترم وہ روح یا علی وہ روح اچھا ایک نقطہ میرے سامنے آگیا اگر آپ شامل ہیں بسم اللہ وہ روح تاریخ کر رہا تھا اگر سجادے چلی پسکتا با با وہ روح تاریخ کر رہا تھا اگر سجادے چلی پسکتا علی علی سجادے چلی پسکتا سلامت رہے مولا آپ کو ذات عطا فرمائے بزرگوں کا سایہ ہمیشہ سلامت رہے بس میری ساری کمائی ہی یہ ہے کہ بزرگوں سے دعا مل جاتی ہے سجدہ اس روح کو تھا جس روح کو آدم میں پھونکا گیا ہے میں نے ایک دفعہ کبھی ایک مولی صاحب سے بحث ہو رہی تھی اور میں نے بحث کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر شیطان آج آدم کو سجدہ کر لے تو کیا اس کا سجدہ قبول ہو جائے گا مولی صاحب غصے میں آگئے کہنے لگے نہیں قبول ہوگا میں نے کہا کیوں ہماری اردو زبان کی کہاوت ہے صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے اسے بھولا نہیں کہتے کل نہیں کیا آج کر لے سجدہ ہی کرنا ہے آج سجدہ کر لے انہوں نے کہا شاید تم نے آیت غور سے نہیں پڑی خدا بند عالم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِرْرُوحِ فَاقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ جب میں روح پھونکوں تو سجدہ نہ کرنا فَاقَعُوا لَهُ فَورًا سجدہ کرنا جو حضار محترم قَعُوا لَهُ سے پہلے فے لگی ہوئی ہے اس فے کا مطلب ہے فورًا سجدہ کرنا فورًا سجدہ کرنا دوسری جگہ بھی یہی فرمایا وَإِذْكُلْنَ لِلْمَلَائِكَ تِسْجُدُ لِآدَمَا فَاسَجَدُو جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو فَاسَجَدُو انہوں نے فورًا سجدہ کیا فورًا سجدہ کیا بلافاصل سجدہ کیا تو اب جس نے بلافاصل کیا تھا اس کا قبول ہو جائے گا اور جس نے بلافاصل نہیں کیا اس کا سجدہ پھر ساری زندگی کرتا رہے پھر قبول نہیں ہوتا میں نے کہا یہ بلافاصل تو کہاں سے لے کر آیا اس نے کہا جو فے لگی ہے اس فے کا مطلب بلافاصل ہوتا ہے میں نے کہا تجھے آیت کی فے سمجھ میں آگئی جب محمد نے کہا تھا مَنْكُنتَ مَعْلَاهُ فَحَازَ عَلِيْهُ عَرْمَالِ اللہ اکبر جی ہے سلامت رہے مولا آپ کو سجدہ اطا کر جی ہو یا علیہ سندگی ادراس ہو مولا آپ کو سلامت کر حسین کی معجزتیں ادا فرمائے مصطفیٰ کا قلعہ سندگی ادراس ہو مولا آپ کو سلامت کر مصطفیٰ اگر یہی کہہ دیتے من کنت مولا ہو حازہ علی کیون مولا جملہ پھر بھی پورا تھا لیکن مصطفیٰ نے حازہ سے پہلے فے لگائی تاکہ دنیا کو جب قرآن کی فے سمجھ میں آئے تو حدیث کی فے بھی سمجھ میں آ جائے اور انہیں پتہ لگے علی بلافاصل مولا ہے اللہ اکبر جی ہو جب بلا فاصل مولا ہے وَإِذَا نَفَقْتُ فِيهِ مِن رُوحِ جب میں روح پھونک دھوں فَقَعُ لَهُ سَاجِدِينَ پھر فوراً سجدہ کرنا پھر فوراً سجدہ کرنا اور اگلی آیت بھی یہی ہے فَسَجَدُ الْمَلَائِكَتَ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ فوراً سجدہ کیا تمام فرشتوں نے باجمات نہیں دوجہ فرمائی آپ نے جو میں نے لاب سے استعمال کیا اس پر دوجہ نہیں فرمائی آپ نے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اجمعون باجمات فَسَجَدُ الْمَلَائِكَتَ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ بار بار دھوڑا رہا ہوں تاکہ نتیجہ پہنچ جائے تمام فرشتوں نے باجمات سجدہ کیا اس کا مطلب اللہ چاہتا ہے چودہ کو سجدہ بھی باجمات ہوا کرے سلامت رہے مولا آپ کو سجدہ فرمائے چودہ کو سجدہ بھی باجمات اور یہ مجلس میں بیٹھے ہو یہی باجمات سجدہ ہے یہی باجمات سجدہ کہلاتا ہے سَجَدُ الْفَسَجَدُ الْمَلَائِكَتَ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ تمام فرشتوں نے باجمات ہو کر سجدہ کیا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے عباس تک براوکانا من القافرین اس نے تکبر کیا اور وہ تھا ہی کافروں میں سے ہائے 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 اللہ اکبر جو پہنچ گئے انہیں میری طرف سے واہ ہے جو نہیں پہنچے ان جمانوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں وہ تھا ہی یہیں پہ آ رہا ہوں وہ تھا ہی میرے اللہ تھا کب کافروں میں سے جو سیطان کے سجدوں کی کم از کم مدت ہے وہ ہے چھ ہزار سال کم از کم ورنہ چھے کروڑ کی روایت بھی موجود ہے چھے کروڑ سال سجدے کرتا رہا کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جہاں پیشانی رکھ کے اس نے اللہ کو سجدہ نہ کیا ہو اتنے سجدے کیے اتنے اچھا پھر عام سجدے نہیں پھڑے لے کے دوست تشریف فرما ہے قبول سجدے عام سجدے نہیں تھے قبول تھے قبول میں کیوں کہہ رہا ہوں قبول تھے تو رینک پڑھ رہا تھا نہیں تھا وہ جو فرما رہا ہے ایک بچہ پانچویں میں پاس ہوتا ہے تو چھٹی میں جاتا ہے نہیں توجہ فرما رہے ایک فوجی افسر کی محنت قبول ہوتی ہے تو کپتان سے میجر بنتا ہے میجر سے کرنل بنتا ہے کرنل سے برگیڈیر بنتا ہے قبول ہو رہی ہے تو پھر ترقی ہو رہی ہے وہ جنوں میں سے تھا ترقی کر کے فرشتوں میں چلا گیا کہ بجو ہے فرشتوں میں بھی فرشتوں کا استاد بن گیا سارا کچھ قبول ہو رہا تھا تو رینک بڑھ رہا تھا اور اللہ کہہ رہا ہے یہ تھا ہی کافروں میں سے میرے اللہ کافروں میں سے کب تھا تجھے قبول سجدے کرتا تھا تو بہید نہیں کہ آواز آئے گی جو میری حجت کو نہ چھکے میں اس کے سجدوں کو کفر بنا دیتا اللہ اکبر اللہ اکبر سلامت رہے مولا عزتہ تحفر با جو جو میری حجت کو نہ چھکے میں اس کے قبول سجدوں کو کفر بنا دیتا ہوں یہاں کچھ لوگوں کو ہماری کتنی عمرے ہیں پچاس سال ساٹھ سال ستر سال سو سال اتنی ہی ہے نا سو سال کے سجدے لے کر اور وہ بھی وہ سجدے جن کے بارے میں پتا نہیں کہ قبول ہے یا نہیں تمہیں چھو نہیں فرما رہے وہ سجدے جن کا پتا ہی نہیں قبول ہے یا نہیں وہ لے کر تو علی کے مقابلے میں کھڑا ہے اللہ ہزاروں سال کے سجدے آدم علی کی رئیت ہے آئے آئے اللہ اکبر سلامت رہے مولا آپ کو ذاتہ تحفرمائے اس کے سامنے سلامت رہے مولا آپ کو ذاتہ تحفرمائے تھا ہی کافروں میں سے تھا ہی اچھا میں ایک منزل پہ آیا ہوں یہاں پہ ایک بات اس جگہ تک ذہن میں رکھیے گا سجدہ اس نور کو ہے جو آدم کی پیشانی میں ہے سجدہ اس روح کو ہے جو آدم میں پھونکی گئی جو عام نہیں اللہ کی روح ہے ہاں خدا نے فرمایا ہے روحی میری روح ہے اور علی کہہ چکا ہے وہ روح میں ہوں وہ روح میں ہوں اب بس یہاں پہ اب خیال رکھیے گا روح زندگی کی بچہ ہوتی ہے روح نکل جائے زندگی ختم ہو جاتی ہے دین سے علی کو نکالے گا دین مردہ ہو جائے گا اللہ اکبر جیو سلام یا علی زندگی ادراس مولا آپ کو ذات ادا فرما یہاں پر یہاں ایک جگہ پر اپنے سننے والوں کو لے کے آنا چاہتا ہوں خدا بڑی اچھی طرح جانتا تھا کہ شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا خالق ہے اللہ کل شین علیم ہے ہر چیز کو جاننے والا ہے اسے پتا تھا شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا لیکن پھر بھی اس نے شیطان سے پوچھا تاکہ بات آن ریکارڈ آ جائے کل ملہ بچ کے نہ نکلے پوچھا شیطان سے مامناکا انتس جدا لما خلق تب یدیہ تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے آیا ہے اللہ اکبر سلامت رہے سورہ ساتھ جا کے دیکھ لی تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ایک مثال سے اپنی آپ کی زبان میں ترجمہ کروں اس کا اس کا ترجمہ یہ ہے آدم کو سجدہ نہیں کرنا تھا نہ کرتا میرے ہاتھوں کا حیاء تو کرتا آئے 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 پہنچ رہی ہے بات میرے مہتنے دوستو دکھا اسے سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے میں رک رک کر نتیجے دینے کا عادی ہوں یہاں پہ بھی ایک نتیجہ لیتی جائے میری جوان نسل میں یہاں سے اٹھوں ادھر سے گزروں یہاں پہ جوان بچے بیٹھے ہوئے ہوں ان میں سے کوئی پرواہ نہ کرے کہ کون گزر گیا توگیر شاہ جی اٹھے اس کے پاس جائیں ان بچوں کے اور انہیں جا کر کہیں کہ تم نے باکر نقوی کی تعظیم کیوں نہیں کی جب کہ وہ زاکر حسین تھا نہیں دواجو فرمائی سلام ادھرائے مولا آپ کو ذات عطا فرمائے تم نے تعظیم کیوں نہیں کی جب کہ وہ زاکر حسین تھا اس کا مطلب باکر نقوی ایک عام آدمی ہوتا لوگ تعظیم نہ کرتے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا فرق پڑ گیا اس نسبت کی وجہ سے جو نسبت انہوں نے بیان کی یعنی جو نسبت بیان ہوئی ہے اصل تعظیم کی وجہ وہ نسبت ہے میں نہیں میں نہیں وہ نسبت تعظیم کی وجہ سے یہی اللہ کہہ رہا ہے تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا جب کہ میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا یعنی آدم کو کرتا نہ کرتا اسے سجدہ ضرور کر لیتا جسے یاد اللہ نے ماس کیا ہے اس کا مطلب جسے یاد اللہ ماس کر لے یہاں ہمارا اگر کوئی مادمی علم کے سامنے پیشانی ٹیک دے تو ملافتوہ لگاتا ہے کہ شرک ہو گیا ہے جسے ایک دفعہ ماس کرے وہ سجدے کے قابل ہیں اور اس علم کو تو اللہ جانے یاد اللہ کتنا عرصہ اٹھا کے پھرتا رہا ہے اللہ حق جیو جیو یا علی سلامت رہے مولا آپ کو زیادہ فرمائے جیو یا علی مولا آپ کو زیادہ فرمائے اسے تو یاد اللہ اٹھا کے پھرتا رہا ہے اسے تو یاد اللہ نے صرف مس نہیں کیا سینے لگائے رکھا ہے ہاں تجھے کس نے پریشان تو نہیں ہو گیا تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا جو شیطان نے جواب دیا وہ میری اس بات کی دلیل ہے جہاں سے میں نے تقریر شروع کی کہ یہ سجدہ تعصیم کا تھا یہ سجدہ کس کا تھا خدا نے پوچھا تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا شیطان نے جواب دیا توجہ شیطان کا جواب قرآن نے نقل کیا شیطان نے کہا خلق تنی من نار تُو نے مجھے آگ سے بنایا ہے وَخَلَقْتَهُ مِن تین اسے تُو نے مٹی سے بنایا ہے اَنَا أَفْزَلُمْ مِنْهُ مَنْ اُسْسَ اَفْزَلُ ہُمْ مَنْ اُسْسَهُمْ افْزَلُ ہُمْ اب خیال رکھیے گا جہاں افضل و مفضول کا معاملہ آئے وہاں عبادت میں ہی تعظیم ہوتی ہے وہاں عبادت میں ہی تعظیم لیکن اب یہاں پر اس جواب پر شیطان کو کہا گیا نکل جا تُو لانتی ہے اس جواب پر توجہ یہ جو جواب اس نے دیا کہ مجھے آگ سے بنایا اسے مٹی سے بنایا اس لیے میں افضل ہوں اس جواب پر اسے کہا تُو لانتی ہے اس سے پہلے صرف کہا تھا کافر ہے اب کہا تُو لانتی ہے اور نکل جا پہلے نکالا نہیں سجدے کے انکار پر نکالا نہیں نکالا اس جواب پر کہ نکل جا تُو لانتی ہے قیامت تک لانتی رہے گا وجہ کیا ہے دو غلطیاں کی شیطان نے پہلی غلطی یہ تھی کہ اس نے آگ کو مٹی سے افضل سمجھا توجہ ازان بہترم اس کی پہلی منطقی دلیل کہ اس نے یہ غلط کہا یہ ہے آگ مٹی کو کھا جاتی ہے آپ یہاں کسی فیکٹری میں چلے جائیں وہاں پہ آپ کو بھالٹیاں لٹکی ہوئی نظر آئیں گی ان میں مٹی ڈلی ہوئی ہوگی ان کے باہر لکھاؤ گا فائر فائٹنگ اس کا مطلب جہاں آگ لگی ہے مٹی ڈالو مٹی آگ کو کھا جائیں آپ کے گجرات کی مشہور کہاوت ہے مٹی پہو نہیں دوجہ فرما رہے وہ یہیں سے ہے کہ جلدی ہوئی آگ کو مٹی ڈال دیں وہ پہنچ جائے گی تراب آگ سے افضل ہے شیطان نے آگ کو تراب سے افضل کہا اللہ نے کہا شیطان تیری پہلی گلتی یہ ہے کہ تُو نے اپنے آپ کو تراب سے افضل سمجھا اب تُو لانتی ہے جو اپنے آپ کو تراب سے افضل سمجھے اللہ اسے لانتی بنا دیتا ہے تو جو ابو تراب کے مقابلے میں آئے سلامت رہے ہیں مولا آپ کو ازیاد ادا فرما وہاں پہ ہماری کھلی ہوئی نشانیاں ہیں اس لیے جو وہاں جائے وہ صرف چکر لگا کے نہ آئے جو چکر لگا کے آتا ہے وہ چکر کھا کے آ جاتا ہے تبجو ہے میرے دوستوں کی اسی طرح جو نجف جائے جو کربلا جائے صرف ہو کے نہ آئے وہاں پہ نشانیاں ہیں جو عمل کرے جو زیارت پڑھے اس کے بارے میں جس کے ساتھ گیا ہے اس سے پوچھے کہ مجھے بتا میں کیا کہہ رہا ہوں یہ لفظ کیا ہے جو میں بول رہا ہوں یہ جو لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا کیا ہے میرے مولا کے حرم کے سرحانے جو میرے مولا کی ذریع ہے اس ذریع میں میرے مولا اکیلے نہیں دائیں طرف حضرت آدم ہے بائیں طرف حضرت نو ہے درمیان میں علی ہے علی کہتے ہی اسے ہیں جس کے پروٹوکول میں دو دو نبی رہے سلامت رہے مولا آپ کو دو دعا فرما دائیں آدم بائیں حضرت نو سری کے چاروں جانے محرابے ہیں جن پہ گمبت کھڑا ہے میں منظر دکھانے کی کوشش کرتا ہوں چار محرابے جن پہ گمبت کھڑا ہے ان چاروں محرابوں میں شیر لکھے ہیں جو سرحانے والی محراب ہے اس کا شیر سناتا ہوں جو سرحانے والی محراب ہے وہاں کا بندہ جس میں وہ شیر لکھا وہ حضرت آدم کو مخادب کر کے کہا تھا آدم یہ بڑی عزت کی بات ہے کہ تُو عبالبشر ہے بڑی عزت کی بات تُو عبالبشر ہے تمام انسانوں کا باب ہے لیکن یہ فخر انسانوں کے سامنے کرنا یہاں نہ کرنا ہائے ہائے اللہ اکبر تیرا بڑا فخر ہے کہ تُو انسانوں کا باب ہے لیکن یہ فخر ہے انسانوں کے سامنے کرنا جہاں تُو ہے یہاں پہ یہ فخر نہ کرنا کیونکہ تُو تراب کا بیٹا ہے اور تیرے پہلو میں تراب کا باب ہے اللہ اکبر سلامت رہے محلو آپ کو تددہ یار جو تراب سے مقابلہ کرے اللہ اسے لانتی بنا دیتا ہے شیطان کا دوسرا قصور میں نے منزل پہ جانا ہے شیطان کا دوسرا قصور پہلا یہ اس نے خود کو تراب سے افضل سمجھا اس کا دوسرا قصور یہ ہے اس نے ظاہر پر نظر کی باطن کو نہیں دیکھا نہیں توجہو خرمائی اللہ نے کیا کہا تھا بشر بنا رہا ہوں مٹی سے لیکن سجدہ اسے نہیں سجدہ جب روح بھوک دوں تو اس روح کو سجدہ کرنا ہے تو نے آدم کا مٹی کا ظاہر نہیں دیکھنا تھا تو نے اس نسبت کو دیکھنا تھا جو آدم کی اندر اتر گئی تو نے ظاہر کو دیکھا نسبت کو نہیں دیکھا اس لیے تو لانتی ہو گیا ہے اس لیے ہم بھی کہتے ہیں جو کپڑا دیکھتے ہیں نسبت نہیں دیکھتے ہیں وہ لانتی ہو جاتے ہیں اللہ اکبر سلامت جیو یہاں زنگیہ دلازم مولا آپ کو ذات عطا فرمائے بس نتیجوں کی طرف آگے بڑھوں اب خیال رہے جہاں جہاں یہ روح ہے وہاں سجدہ ہے اور وہ روح جب اس منزل سے آگے نکل گئی تو پچھلی منزل کو پھر سجدہ میں دلیل پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے آج آدم کی قبر کو سجدہ نہیں کیونکہ وہ روح سفر کر گئی ہے اب جہاں جہاں وہ روح جائے گی وہاں وہاں سجدہ ہوتا رہے گا اگر میں سارا سلسلہ پڑھوں آدم سے لے کر اپنے نبی تک تو شام اسی میں ہو جائے گی میں صرف ایک منزل پڑھتا ہوں میرے رسول کے دادا کا نام ہے جناب عبد المطلب توجہ میرے شیعہ سنی دو اس کون جناب عبدال چلیں ایک لفظ ان کی شان میں کہہ دوں تاکہ دنیا والوں کو خبر ہو جائے یہ عام لوگ نہیں تھے ہاں ہاں یہ عام حسنیاں مورخین نے لکھا کہ یہ بھی رسول کے دنیا میں آنے سے بہت پہلے کی بات ہے شمن کا ایک کافلہ خانہِ کعبہ کے قریب سے گزر رہا تھا اس کافلے میں ایک بچہ تھا جسے ایک اونٹ پر بٹھایا ہوا تھا اس بچے نے خود کو کھڑے اونٹ سے گرایا اور دھوڑتا ہوا آیا اور اس نے کعبے کا غلاف پکڑ کر خدا سے التجا کرنا شروع کی میرے اللہ میرا تعلق اس کافلے والوں سے کوئی نہیں یہ مجھے اغوا کر کے لے کے جا رہے ہیں میرے اللہ میری مدد فرما مجھے ان سے نجات دے میرے اللہ میری مدد فرما میرے اللہ میری مدد فرما کعبے کا غلاف پکڑ کے کعبے کو کارا تھا میرے اللہ میری مدد فرما التجاہ اللہ سے کر رہا تھا عبد المطلب کا ہاتھ اس کے کندھے پہ آیا بچے مجھے دیکھ میں مدد کروں اللہ اکبر مدد اللہ سے مانگ رہا تھا کہاں میں تیری مدد کروں بچہ بھی بڑا هوشیار تھا اس نے پیچھے دیکھ کے کہا آپ سے نہیں مانگی توجھو میں اللہ شمدت مانگ رہا ہوں عبد المطلب کا جملہ سنا جب اس نے کہا میں اللہ شمدت مانگ رہا ہوں جناب عبد المطلب نے کہا انا من اہل اللہ میں اللہ کے اہل میں سے ہوں ہائے ہائے اللہ اکبر نہیں دواجو فر بھائی او میرے بھائی تم غنہ ہستیوں کو بڑا عظیم مانتے ہو جو اہلِ بیتِ نبوت ہیں عبد المطلب کہہ رہا ہے میں اللہ کا اہل ہوں ہائے ہائے میں اہل اللہ ہوں اور پھر ارشاد فرمایا اس بچے نے پھر کہا میں اللہ سے مدد مانگ رہا ہوں فرمایا انا کاشف القرب لِكُلِّ مَنْ دَعَا إِلَا لَّهِ فِي بَيْتِهِ جو بھی اللہ کے گھر میں اللہ کو پکارتا ہے اللہ کی جگہ اس کی مشکل کو شائی میں کرتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کی جگہ مشکل کو شائی میں کرتا ہوں شیع عبد المطلب ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا سجدہ نہ بھولنا بس نتیجوں پہ جا رہا ہوں اب راہ کا واقعہ قرآن مجید میں سورہ فیل پوری موجود ہے ہاتھیوں کا لشکر لے کر شمن سے آیا تھا کعبے پہ حملہ کرنے ایک لاکھ سے زیادہ کا لشکر تھا جسے لے کر وہ حملہ کرنے آیا تھا اس نے آتے ہوئے جناب عبد المطلب کے کچھ اونٹ اپنے کبزے میں لے لیے توجہو میری جانب رکھئے گا جناب عبد المطلب کے کچھ اونٹ اپنے کبزے میں لے لیے جناب عبد المطلب نے فرمایا میں اس سے اپنے اونٹ چھڑوا ہوں گا توجہو میں اس سے اپنے اونٹ لوگوں نے کہا حضور اللہ کا گھر ہے اسے نہیں چھڑوا رہے اپنے اونٹ چھڑوا رہے ہیں فرمایا اونٹوں کا مالک میں ہوں گھر کا مالک جو ہے وہ بچا لے گا اللہ اکبر جو گھر کا مالک ہے وہ بچا لے گا پیغام بھی جو آیا ابراہ کو کہ ہم آ رہے ہیں اپنے اونٹ لینے سید العرب آ رہا ہے سید البتہ آ رہا ہے فخر عرب آ رہا ہے اللہ اکبر اسے بھی جب خبر پہنچی تو اس نے کہا میں دیکھوں تو سہی سید العرب ہے جس کے دادا کہ یہ کبھی وقت ہوا تو میں اس پر بھی گفتگو کروں گا ابراہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا میرے خیمے کا پردہ ہٹاؤ میں دیکھوں تو سہی اتنے بڑے لشکر والے کے سامنے جو آ رہا ہے کتنے بندے لے کر آ رہا ہے کتنے بندے لے کر آ رہا ہے خیمے کا جو پردہ ہٹا سامنے سے اکیلے عبد المطلب اکیلے عبد المطلب ساتھیوں سے کہنے لگا اتنے بڑے لشکر کے سامنے اکیلہ آ رہا ہے انہوں نے کہا یہ جس خاندان سے ہے یہ لشکروں کی پرواہ نہیں کرتے آئے آئے یہ لشکروں کی پرواہ نہیں کیا کرتے یہ اکیلہ مقابلہ کر لیتے ہیں لیکن یہ بھی جبر مشیعت تھا کہ وہ اپنے خیمے کا پردہ ہٹا تھا یہ جو ابراہ تھا نا اس کا اپنا ایک ہاتھی تھا ایک تو ہاتھیوں کا لشکر تھا ایک اس کا اپنا ہاتھی تھا وہ سفید رنگ کا ہاتھی تھا سفید ہاتھی ویسے نایاب ہوتے ہیں پھر یہ عظیم الجسہ بہت بڑا ہاتھی تھا اس کے جو ہاتھی داد ہوتے ہیں اس کے اوپر اس نے ہیرے جواہرات کا کام کروایا ہوا تھا اور دنیا کے سامنے فخر کرتا تھا کہ جیسا ہاتھی میرے پاس ہے ایسا ہاتھی کائنات میں کسی کے پاس نہیں سجدہ یاد رکھئے گا ایسا ہاتھی کسی کے پاس نہیں یہ ہاتھی اس کے خیمے کے باہر کچھ فاصلے پر بندہ ہوا ہوتا تھا اب خیمے کا پردہ اٹھا ہوا ہے سامنے سے جناب عبد المطلب آ رہے ہیں جیسے ہی جناب عبد المطلب ہاتھی کے سامنے سے گزرے لاز تاریخوں کے یہی ہیں فسجد الحاد فسجد الفیل ہاتھی سجدے میں جلا گیا اللہ اکبر اللہ جی یار فسجد الفیل ہاتھی سجدے میں چلا گیا اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا میرا ہاتھی ہے مجھے تو کبھی سجدہ نہیں کیا یہ اس کو سجدے میں کیوں چلا گیا لوگوں نے کہا آدم کا سجدہ نہ بھولنا لوگوں نے کہا ابھی آئے گا تو اسی سے پوچھ لینا کہ ہاتھی نے کیوں سجدہ کیا جناب عبد المطلب آئے عبد المطلب کو دیکھ کر بادشاہ سے بیٹھا نہ گیا کھڑا ہو گیا تعظیم کے لئے کھڑا ہو گیا یار میں نے تقریر شروع کہاں سے کی تھی ہر کوئی سجدہ کر رہا ہے کوئی چاہتے ہوئے کوئی نہ چاہتے ہوئے اب پتہ نہیں یہ نائی چاہ رہا تھا پھر بھی کھڑا ہوا جناب عبد المطلب کی تعظیم کی اپنے پاس بٹھایا اور بٹھا گیا کہنے لگا باقی باتیں باد میں کریں گے پہلے میرے سوال کا جواب دو یہ میرا ہاتھی ہے مجھے سجدہ کبھی نہیں کیا آپ کو کس وجہ سے سجدہ کیا زیر اللہ مسکر آئے اور مسکر آ کے کہاں اسی وجہ سے جس وجہ سے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر سلامت رہے یا علی یعنی جو نول اور روح اس وقت وہاں تھا آج وہ یہاں ہے اس لئے سجدہ اور مجھے ہو رہا ہے توجہ اور صرف یہ تو ایک باقیہ ہے ورنہ اہل سنت کی کتابیں پھری ہوئی ہیں کہ جب رسول کا نور اپنی آخری صرف میں منتقل ہوا تو حضرت ابو بخر کے فالد روایت کرتے ہیں میں باہر سے آ رہا تھا جیسے ہی میری اونٹھنی مکہ کی سرحدوں میں داخل ہوئی اونٹھنی سجدہ میں چلی گئی میں گر گیا توجہو اونٹھنی سجدہ میں چلی گئی میں گر گیا کہتے ہیں میں نے اپنا چابخ نکالا اور میں نے اونٹھنی کو مارنا شروع کیا لیکن اونٹھنی سر سجدے سے نہیں اٹھا رہی تھی کہتے ہیں جب میں بہت چابخ مار چکا تو مجھے کہیں سے آواز آئی ابو بحافہ اونٹھنی پہ ظلم نہ کر ذرا چاروں طرف دیکھ درخت بھی سجدہ کر رہے ہیں پہاڑ بھی سجدہ کر رہے ہیں محمد اور علی آنے والے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر سلامتے ہیں مولا آپ کو عزت ادا فرمائے تو یہ تعظیم کا سجدہ وہاں وہاں ہوگا جہاں جہاں یہ نور ہے اس لیے جب آپ زیارات پہ جاتے ہیں ہر جگہ پیشانی نہ رکھا کریں تعظیم کا سجدہ مخصوص ہے ان جگہوں کے لیے جہاں ان چودہ میں سے کوئی ہے جہاں یہ نور ہوگا اگر ہر جگہ سجدہ کر لیں گے تو پھر بندہ اور بندہ نواز میں فرق کیا رہ جائے گا نہیں توجہ فرما رہے وہاں وہاں سجدہ ہے جہاں جہاں یہ نور ہیں لیکن دوسرا سجدہ بس سمیٹ رہا ہوں اپنا بیان دوسرا سجدہ ہے عبادت کا سجدہ دوسرا ایک سلوات پڑھیں باباں سے بلند آلے میری حمد نہیں تھی جتنا میں پڑھ گیا دوسرا سجدہ کیا ہے عبادت کا سجدہ عبادت کا سجدہ مقصود ہے اللہ کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت عبادت ہو ہی اسی کی سکتی ہے جس کی علی کریں ہاں ہاں سجدہ ہے ہی اسی کا عبادت کا جسے علی سجدہ کریں کسی عارف سے کسی بندے نے آکے پوچھا تھا مجھے کیسے پتہ لگے کہ اللہ رزق دیتا ہے اللہ اولاد دیتا ہے اللہ پریشانیوں کو دور کرتا ہے اللہ تخلیق کرتا ہے اللہ زندگی دیتا ہے اللہ موت دیتا ہے اس عارف نے اسے کا کوفے چلا جا ممبر ای ایسفر علی بیٹھا ہوگا وہ رزق دے رہا ہوگا وہ اولاد دے رہا ہوگا وہ زندگی دے رہا ہوگا وہ موت دے رہا ہوگا تجھے پتہ لگ جائے گا اللہ کیسے دیتا ہے اس بندے نے کہا حضور پھر تو میں علی کو ہی اللہ مان لوں گا کہ سب کچھ وہ کر رہا ہے اس عارف نے کہا نانا علی اللہ نہیں یہ سب کچھ کرنے کے بعد جسے علی سجدہ کرے گا وہ اللہ کہلائے گا اللہ اکبر جسے علی سجدہ کرے گا اس کی عبادت ہے عبادت صرف اس لیے عبادت کا سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے لیکن خدا کی قسم ان ہستیوں کے ساتھ اللہ کا پھر رابطہ نرالہ ہے نماز اللہ کی ہے نا کیا نیت کرتے ہو قربطن نماز پڑھتا ہوں قربطن الاللہ آپ نے تکبیر کہی یہ سجدہ وہ مقام ہے جہاں بندہ خدا سے ایسے جھڑتا ہے کہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے آپ نے تکبیرت الہرام کہی آپ قیام میں کھڑے ہوئے آپ نے بڑی دعات دھوا دی یہاں پہ بات سمجھ لیجئے گا کھڑا ہوا قیام میں ذکر کرنا شروع کیا لیکن ابھی آنکھوں میں سکت ہے وہ دائیں بائیں دیکھ سکتی ہیں آنے جانے والے کی خبر ہو رہی ہے دل گھبرایا کہ آ تو خالق کی بارگاہ میں گیا لیکن ابھی مخلوق سے بے نیاز نہیں ہوا دیکھ بھی سکتا ہوں محسوس بھی کر سکتا ہوں جب دل گھبرایا تو رکو میں چلے گئے رکو میں چلے گئے تھوڑی سی بے نیازی ہوئی توجہ تھوڑی سی ماحول سے بے نیازی ہوئی لیکن ابھی بھی دائیں بائیں دکھائی بھی دے رہا ہے لوگوں کا آنے جانے کی خبر بھی ہو رہی ہے دل پھر نہ مانا تو سجدے میں چلے گئے اب جب سجدے میں گئے تو نہ کسی آنے جانے والے کی خبر ہے نہ آنکھیں کئی دائیں بائیں دیکھ رہی ہیں یہاں ایک فقی مسئلہ اپنے جوانوں کے لئے بیان کر دوں لیکن سجدے میں جا کر بھی حکم الہی یہ ہے آنکھیں باندھ نہ کرنا سجدے میں آنکھیں باندھ کرنا منع ہے ورنہ نماز باطل ہو جاتی ہے سجدے میں آنکھیں باندھ نہیں کرنی آنکھیں کھلی ہونی چاہیے یعنی اللہ چاہتا ہے سجدے میں بھی نظر تراب پر رہے آئے آئے اللہ اکبر سجدے میں بھی نظر تراب پر رہے تاکہ بندہ ابو تراب سے بے نیاز نہ ہو سجدہ کیا اب یہی پہ بس میں چھوڑ رہا ہوں اپنی تقریر سجدہ کیا خالق کو ٹھیک کسے کیا عجیب بات ہے کچھ باتیں ہوتی ہے جن کا مندھر خود لطف لیتا ہے میں کہہ دیتا ہوں اللہ کرے آپ بھی لطف لے سکیں سجدہ کیا تھا خالق کو عبادت کی تھی خالق کی جملے وہ پڑھوں گا جسے شیعہ سنی سارے پڑھتے ہیں سجدہ خالق کا کیا عبادت خالق کی لیکن عجیب سجدہ سے سار اٹھایا سامنے کوئی نظر آیا ہم نے کہا السلام علیکہ ایوہاں نبیوں ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین نبی پر سلام اللہ کے صالح بندوں پر سلام یہ کن پر سلام ہے میرے نبی پر سلام ہے بارہ اماموں پر سلام ہے عجیب بات ہے ڈھونڈنے اللہ کو گئے تھے مل جود آگئے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر سلامت رہے ہیں مولا آپ کو زیادہ ادا فرمائے یا علی ڈھونڈنے رب کو گئے تھے مل یہاں پہ آخری جملہ کہہ کے چھوڑ رہا ہوں یہ نماز میشر کی رہرسل ہے یہ نماز کیا ہے میشر کی رہرسل ہے میشر میں بھی تم ڈھونڈنے اللہ کو جاؤ گے ملنے اللہ کو جاؤ گے اللہ نے کوئی نہیں ملنے علی سے ملاقات ہونی ہے وہاں بھی علی سامنے آئے گا اس لیے خود ارشاد فرمایا اِنَّا اِلَيْنَا اِيَّابَهُمْ وَإِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ تم نے پلٹ کر آنا بھی میری طرف ہے اور حساب بھی میرے جملے پہ آپ چپ کر جاتے آپ کا حق بنتا تھا یہ تمہارے مولا کا جملہ ہے پلٹ کر آنا بھی میری طرف ہے حساب بھی جملہ کہہ دوں اور آپ سے دعا لے لوں حساب کسے دینا ہے حساب کسے دینا ہے علی کو کس چیز کا حساب عامال کا حساب نا نماز روز حج زکاة یہی حساب دینا ہے پھر خیال کرنا قیامت کے دن ایسا نہ ہو عامال علی کو پیش کرتے ہوئے سر شرم سے جھکا ہوا ہو مولا عامال تو لائے ہوں ان میں آپ ہی نہیں ہیں سلام عامال وہ عمل لے کے جانا جس عمل میں علی ہو علی ہے تو عمل قبول ہے اگر علی نہیں تو عمل مو پہ مار دیا جائے گا دنیا علی کو مان لیتی تو علی کی بیٹیاں شام اور کوفہ کے بازاروں میں نہ مولا آپ سب کی حائے قبول کریں یہ محنت مولا قبول فرمائے وسیم شاہ جی کو مولا صحت عطا فرمائے جتنے حباب دام درہ میں قدم سخنے اس سارے سلسلے میں شامل ہوتے ہیں مولا ان کو آباد و شاد رکھے ان کے صدقے جن کی جھولیاں جڑ گئیں عجر رکم اللہ شہلوں کے دن ہیں بس ایک جملہ مسئیبت کا اور ممبر اپنے بات کے ذاکرین کے حوالے شام کا بازار اور علی کی بیٹی بس کتنی سی دیر لگتی ہے ساری زندگی رونے کے لیے یہی لفظ کافی ہے شام کا بازار اور علی کی بیٹی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید اس لیے بہت روتے ہیں کہ شام کے بازار میں رش بہت تھا نہ میرے شیعہ سنی دوست شام کے بازار میں بندہ ایک بھی ہوتا گزرنے والی تو علی کی بیٹی ہے جو اپنے باپ کے سامنے بغیر چادر کے نہیں جاتی اللہ جانے شام کے بازار میں کیسے گئی ہوگی اور پھر جانا عام نہیں تھا اعلان ہوا اعلان ہوا جس نے علی سے بدلے لینے ہیں عجروں کو من اللہ علی کی بیٹیوں کو شام کے بازار سے گزارا جائے گا اور میرے شیعہ سنی دوست تغریر لائف جا رہی ہوگی ہاتھ باندھ کے بس اتنا چملہ کہوں گا اور اگر کسی کو سمجھ میں آگئی تو شاید ساری رات رونے کے لیے کافی ہے جس کے دل میں جتنا بغزِ علی تھا اس نے استقبال کا اتنا سامان اکٹھا کیا مولا تریحائے قبول کریں جو پہنچ گئے انہیں میرا سلام ہے جس کے دل میں جتنا بغزِ علی تھا اتنا سامان اکٹھا کیا کسی نے چھت پہ پتر اکٹھے کیے کسی نے اپنی چھت پہ پانی اُبالا ابھی آپ ذاکر سے سن رہے تھے نا مجھ سے پہلے کہ سال بعد جو وطن گئی تو سگے بھائی نے نہیں پہچانا ان میں میری بہن زینب کون ہے سال میں بھائی بہنوں کے چہرے نہیں بھول جاتے شام کے بازار میں ظلم اتنے ہوئے ہیں عجروں کمالاللہ جس نے پانی گرم کیا تھا انہوں نے کھولتا ہوا پانی سیزادیوں پہ پھینکا جب پانی ختم ہو گیا تو جلتے ہوئے انگاریں اٹھا کر علی کی بیٹیوں کو مارے گئے جب وہ ختم ہو گئے تو پتھر مارنا شروع کی چہروں کی رنگت بدل گئی کہیں اور چلا جاؤں گا اگر میں اس پہ بول پڑا تو کہیں اور چلا جاؤں گا بس ایک جملہ سن لینا جو کہنے جا رہا ہوں پتھر اور اتنے پتھر مارے اتنے پتھر مارے اہلِ بیت کے کافلے کے گزرنے کے چھے مہینے بعد ایک تاجر شام کے بازار سے گزرا اس نے دیکھا شام کی بازار کی دیواروں پہ خون لگا ہوا ہے لفظ ہیں اس کے زوا کچھ بھی نہیں ہوتا دیواروں پہ خون لگا ہوا ہے اور پھر اس کا جملہ سننا تمہیں پتہ لگے گا کتنا خون تھا کتنا خون تھا چلتا ہوئے ایک دکاندار کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا تمہارے شہر میں قربانی کے جانوروں کا خون صاف نہیں کرتے ہائے 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 اتنا خون تھا تمہارے شہر میں قربانی کے جانوروں کا خون صاف نہیں کرتے یہ سننا تھا وہ شامی ہو کے رو پڑا کہنے لگا قربانی کے جانوروں کا خون نہیں علی کی بیٹیوں کا خون ہے لوگ پجھر مارتے تھے کبھی ایک دیوار سے کبھی دوسری دیوار سے رو کے کہتی تھی نہ مارو میں نبی کی بیٹی ہوں لوگ کہتے تھے مارو یہ علی کی بیٹی عجرکمالاللہ 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 مولا جری حائے قبول کریں بس تمہاری سوچ سے پہلے میں نے مر چھوڑ دیا سوچ سے پہلے میں مر چھوڑ دیا ایک عورت جس کا نام صاحبان مقاتل نے ام حجام لکھا ہے اس نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور بڑا پتھر اٹھا کر اس نے دیکھنا شروع کیا پتھر ماروں کسے اب مجھے معاف کر دینا دیکھتے دیکھتے اس کی نظر اس نیزے پہ ٹھہری جس پہ حسین کا سر تھا ہائے ہائے جو پہلے اتنا زخمی ہے لب کٹے ہوئے ہیں رخصار زخمی ہے اس نے حسین کے سر کا نشانہ لیا کہ میں پتھر حسین کے سر پہ ماروں ادھر سے جناب زینب کی نظر پڑھی بے ساختہ شام کے بازار میں رو کے کہا عباس 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 پتھر حسین کو نہ لگے عجروں کو ملاللہ تیری ہائے کے صدقے عجروں کو ملاللہ عجروں کو ملاللہ مولا ہائے قبول کریں بس میرا آخری جملہ ہے گھوڑے کی گردن سے حضرت عباس کے سر نے پرواز کیا سر پرواز کرتا کرتا حسین کے نیزے کے سامنے آیا رو کے گا مولا اپنی مرضی سے نہیں آیا زہرہ کا لال ناراض نہ ہونا اپنی مرضی سے نہیں آیا علی کی بیٹی نے بھلایا ہے اس لیے آیا ہوں اتنی دیر میں عورت نے پتھر مارا عباس نے آگے بڑھ کے پتھر اپنی پیشانی پہ لیا پتھر پیشانی پہ لگا خون جاری ہوا اب عباس کا سر پرواز کرتے ہوئے وہاں آیا جہاں علی کی بیٹی ایسے کھڑی تھی آئے آئے بس آخری جملہ ہے دونوں ہاتھ یہاں بندے تھے دیکھا زہرہ میں زینب نے کہ عباس کی پیشانی سے خون جاری ہے آنکھوں سے آسو جاری ہے رو کے کہا عباس جانتی ہوں کہ پتھر زور سے لگا ہوگا لیکن میں کیا کروں شام کے بازار میں اس کے علاوہ چارہ نہیں تھا میرے مولا کی کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی آقا زادی اس لیے نہیں رو رہا کہ پتھر زور سے لگا ہے اس لیے رو رہا ہوں جس طرح آج شام کے بازار میں بولایا اگر دسویں محرم کو مجھے اجازت دے دی ہوتی پھر نہ کبر کبر چھی لگتی نہ حسین زبا ہوتا نہ تیری چادر اترتی نہ تجھے بازاروں میں خطب ہے نوازا�� علیہ